بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے والد ڈاکٹر غلام شبیر اللہ ان کی مغفرت کرے وہ فاؤنڈر تھے ڈرمٹالوجی کے پاکستان میں اور انہوں نے سب سے پہلے اس شعبے کو متعرف کرایا جلدی امراض کو انیس سو پچپن میں تو دیکھا جائے تو تب سے اب تک جلدی امراض میں بہت ریسرچ اور ایڈوانسمنٹ ہو گئی ہے اور لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر آتف یہ بتائیے کہ جلدی امراض کتنی ہیں تو میں انہیں کہتا ہوں اب ہزار ہاں ہو گئی ہیں پہلے ہوتی تھی دس بارہ پندرہ بیس پچیس سو پانچ سو اب تو ہزاروں میں جلدی امراض ہیں اور جلدی امراض کے لیے سب سے بڑی بات ہے خالی ہمیں سکن نہیں پڑھنی پڑتی بلکہ جب ہم پوسٹ ریجویشن کرتے ہیں ایف سی پی ایس کریں ایم ڈی ایم آر سی پی امریکن بورڈ ان ڈرمٹالوجی تو ساری میڈیسن پڑھنی پڑتی ہے اور میڈیسن کے بعد ڈرمٹالوجی پڑھنی پڑتی ہے تو آپ اندازہ لگائیں کہ یہ کتنا واشک سبجکٹ ہے سب سے بڑی بات ہے کہ سکن is the largest organ of the body یہ تو آپ سب جانتے ہیں کہ جلدی امراض جو ہے سکن پہ کیوں سب سے زیادہ نظر آتے ہیں کیونکہ یہ organ باڈی کا سب سے بڑا ہے سر سے لے کے پاؤں تک جلدی جلد ہے اور سب سے بڑا فنکشن کیا ہے اس کا protective function یعنی کیا مطلب ہوا پوری باڈی کو سکن بچا کے رکھتی ہے بیماریوں سے اندر ہمارے lungs liver kidney heart brain جو کچھ بھی پڑا ہوا ہے وہ سارے کا سارا انٹسٹائنز اس کو سکن نے بچایا ہوا ہے basically تو سکن پرابلم بہت دیکھی جاتی ہیں ہم لوگ آج کل زیادہ تر جو دیکھتی ہیں اس میں سکیبیر ہے جیسے وبائی خارج کہتی ہیں اس کے بعد پھوڑے پھنسیاں ہیں اس کے بعد ہم لوگ دانے نکل آتے ہیں پت کے دانے ہو جاتے ہیں پھر ہم fungal infection بہت دیکھتے ہیں جیسے داد کہتے ہیں یا ددری بھی کہتے ہیں اور اس کے بعد پھر ultimately viral infection بہت ہیں جن میں موکے ہوتے ہیں لاکڑا کاکڑا جیسے chicken box کہا جاتا ہے ہرپیز ہوتی ہے اور اس کے علاوہ پھر ہم لوگ urticaria جس کو چھپاکی کہتے ہیں یہ بھی بہت common ہے اور ultimately ایکزیما جو ہم آج بات کریں گے ڈرمیٹائیٹس اسکیوز می ڈرمیٹائیٹس یا ایکزیما جو ہے یہ بھی ایک بڑی common problem ہے انگریزی میں تو ہم اس کو ڈرمیٹائیٹس کہتے ہیں یا ایکزیما کہتے ہیں پنجابی میں یا اردو میں اس کو چمبل کہتے ہیں یہ ایکزیما کی جو بیماری ہے یہ اس وقت پوری دنیا میں سب سے زیادہ اگر کوئی جلدی امراض میں دیکھی جاتی ہے یعنی ٹاپ کی چار پانچ بیماریوں میں جلدی امراض کیے تو ایکزیما آتا ہے جس کو اب چمبل بھی کہتے ہیں اب ایکزیما جو ہوتے ہیں یہ ڈیفرنٹ ٹائپس کے ہیں اس میں ہم بیرونی جو چمبل ہوتی ہے وجوہات کی وجہ سے اسے کہتے ہیں ایکزوجینس ایکزیما اور جو اندرونی وجوہات کی وجہ سے جسم کے اندر سے آتا ہے اسے کہتے ہیں انڈوجینس ایکزیما اب یہ ایکزیما ہوتا کیا ہے ہمارے ملک میں ایکزیما زیادہ کامن کیوں ہے یا سب کانٹیننٹ میں اور برے سغین میں کامن کیوں ہے جس کی کچھ وجوہات ہیں ہمارے ملک میں یا اس ایریے میں سب کانٹیننٹ کی یہ اس لیے کامن ہے کیونکہ یہاں ایک تو گرمی بڑی پڑتی ہے گرمیوں میں سات آٹھ ماہ موسم جو ہے حبس گرمی اور پسینہ آتا ہے اس کی وجہ سے ایکزیما زیادہ دیکھا جاتا ہے بار کے ممالک میں کیونکہ سردی زیادہ ہے یورپین کانٹریز میں اور وہاں سکن ڈرائے ہو جاتی ہے تو وہاں بھی چمبل بن جاتی ہے اب یہی ایکزیما یا ڈرمیٹائٹس یا چمبل جو ہے یہ ایک اتنا کومن ٹرم ہے کہ ہر بندہ آکے کہتا ہے ڈاکٹر آتف مجھے تو ڈرمیٹائٹس ہو گیا ہے مجھے تو ایکزیما ہو گیا ہے چمبل ہو گئی ہے مجھے تو وہ اس کو اب ہمارے لوگوں میں بھی شعور آگیا اس چیز کا یہ انٹرنیٹ سے دیکھ کے گوگل سے موبائل پہ سمارٹ فون پہ پڑھ کے دیکھ کر کہ ایکزیما اور چمبل جو ہے یہ بالکل ہمارے بیماریوں میں ون اف دو ٹاپ موسٹ سکن ڈزیزز ہے پاکستان میں اچھا جی اب اس کے بعد ہم جب ایکزیما کی بات کرتے ہیں تو اس کے قوزز کیا ہیں دیکھیں ایکزیما کسی بھی چیز سے ہو سکتا ہے میں اب یہاں بیٹھا ہوا ہوں میں نے موبائل فون پکڑا ہوا ہے اگر موبائل میں سنتا جا رہا ہوں میرے ہاتھ میں موبائل ہے تو جو میٹل ہے موبائل کا یا جو مٹیریل ہے موبائل جس کا بنا ہوا ہے اس کے ساتھ مجھے ہو سکتا ہے سمیلرلی وہ خواتین ہماری کاؤزمیٹکس یوز کرتی ہیں کاؤزمیٹکس سے ہو سکتا ہے اس کے بعد جیونری یوز کرتی ہیں خواتین جیونری کے ساتھ ہو سکتا ہے ہم رسٹ وچز پہنتے ہیں کئی دفعہ رسٹ وچ میں چین ہوتی ہے جس میں نکل ہوتا ہے کئی دفعہ لیدر سٹرپ ہوتا ہے تو لیدر بھی اگزیما چمبل کاؤز کر سکتا ہے اور چین بھی کر سکتی ہے اگر اس میں نکل ہے سمیلرلی جو لوگ بریسلیٹ پہنتے ہیں لوکٹس پہنتے ہیں نیکلیسز پہنتے ہیں خواتین سپیشلی ان کو اس جیونری کے ساتھ ہو سکتا ہے جوتے ہم جب پہنتے ہیں تو جوتے میں سینڈل چپل اور کھڑی چپل کے ساتھ اگزیما یا چمبل ہو سکتی ہے اور وہ ہماری گھرلو خواتین جو گھر کا کھانا اور گھرداری کرتی ہیں جن میں انہوں نے کپڑے بھی دھونے ہیں آٹا بھی گوننا ہے اندر جا کے کچن میں انہوں نے پیاز اور لسن اور دھنیا اور ادرک اس کو کٹنا ہے تو وہ گلاوز نہیں یوز کرتی پاکستان میں ان کو بھی سارے ہاتھ کٹ جاتے ہیں جس کو ہم چمبل کہتے ہیں انگریزی میں ہم اس کو ہاؤس وائف اگزیما کہتے ہیں یا ہاؤس وائف ڈرمیٹائیٹس کہتے ہیں سو چمبل کی اب آپ کتنی قسمیں ہیں حد چیز کے ساتھ بڑے لوگ آتے ہیں کہ جی میں نے ہیر ڈائی یوز کرتا ہوں میرے تو کانوں میں خارش ہے میرے سر میں خارش ہے جسم میں خارش ہے تو ہیر ڈائی ڈرمیٹائیٹس بھی ہے وہ بھی اس کا ایک قوز ہے اس کے بعد کیا کہتے ہیں میں نے بہت لوگوں میں دیکھا کہ جو لوگ سارا دن اپنی کرسی پہ دفتر میں جاتے ہیں صبح سے لے کے شام تک بیٹھے رہتے ہیں اگر وہ کرسی کے ساتھ ٹیک پیچھے لگائیں گے تو وہ جو پچھلا سارا جسم کا اگر ڈیلی بہت زیادہ ٹیک لگاتے ہیں اس میں بھی ایکزیما آ سکتا ہے وہاں الرجی ہو سکتی ہے سو کوئی بھی چیز جو ہم استعمال کرتے ہیں یا ہمارے استعمال میں آتی ہے وہ ہمیں ڈرمیٹائیٹس یا چمبل یا ایکزیما دے سکتی ہے سو یہ تو ہو گئی ایکسٹرنل وجوہات ایک چمبل ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں انٹرنل یا انڈوجینس اس میں آتا ہے ایٹرپک ایکزیما اب یہ ایٹرپک ایکزیما کیا چیز ہے یہ کیا چمبل ہے یہ ایٹرپک ڈرمیٹائیٹس یہ وہ بیماری ہے کہ جو دیکھی جاتی ہے ان لوگوں میں جن بچوں میں یہ بیماری آتی ہے ایٹرپک کی ان کے والدین کو ایستما ہو جاتا ہے دمہ ہوتا ہے کیرہ گرنا چھینکے آنا آنکھے لال رہنا نزلا رہنا کھانسی رہنا اور اس قسم کی بیماریاں جو الرجی اندرونی ہیں سپیشلی جن میں ایستما ہو بچے کی فیملی میں ننیال میں ددیال میں مدر سائیڈ فادر سائیڈ ان میں بھی ایٹرپک ایکزیما جسے چمبل کہتے ہیں یہ پرابلم جو ہے یہ بڑی کرونک ہے کرونک کا مطلب ہوتی ہے دیرپا یہ بیماری جلدی نہیں جاتی اگر بچوں میں ہو جائے تو کم مت کم چودہ اٹھانہ سال تک رہتی ہے پھر جب بچے کی ایمیونٹی یا قوبط مدافت بنتی ہے تو پھر یہ بیماری ختم ہو جاتی ہے لیکن یہ بیماری کو ہم کہتے ہیں ٹاپک ایکزیما اولڈ ایج میں آپ لوگوں کا تجربہ ہوا ہوگا اپنے والدین جو آپ کے گھر میں بزرگ ہیں یا آپ کے اور بزرگ نانا دادا اور تایا چچا جو ہیں ایج سکسٹی پلاس سیونٹی پلاس ان کی سکن بڑی ڈرائی ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں ایکزیما کریک لے وہ بھی چمبل ہے وہ بھی ڈرمیٹرائیٹس ہے سکن ڈرائی ہو جانا اور اس کے بعد اور بڑی گریویٹیشنل ایکزیما بھی آتا ہے ویری کوسٹیز بن سکتی ہیں لیکن میں آپ کو کومن ایکزیما کی کوزز بتا رہا ہوں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو چمبل ہے یا ایکزیما ہے یہ بڑا کومن پرابلم ہے اب ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگ اکثر اوقات یہ پرفیوم یوز کرتے ہیں پرفیوم کے ساتھ الرجی ہو جاتی ہے باڈی پہ اس کو بھی ایکزیما کہتے ہیں ٹھیک ہے نا اس کے بعد کیا کہتے ہیں پرفیوم کے علاوہ کپڑے جب ہم پہنتے ہیں تو ان کپڑوں میں جن خواتین سپیشلی جب نائلون اور سلکی کپڑے پہنتی ہیں ان کو ہو جاتا ہے کپڑوں کے ساتھ باڈی پہ ٹچ کرتا ہے وہاں الرجی ہوتی ہے تو یہ جو بیماری ہے ایکزیما کی یہ کومنس بیماری ہے جو یہ دیکھی جاتی ہے اور میں نے آپ کو وجوہات بھی بتائی ہیں ساری کیوں ہوتا ہے اس کی کیا قوزز ہیں کیوں لوگوں میں الرجی یہ ڈرمیٹائٹس سب سے زیادہ دیکھا جاتا ہے سر سے لے کے پاؤں تک جلد کے ہر حصے میں آپ اس کو ہاتھ کی انگلیوں میں پاؤں کی انگلیوں میں پسینہ جب آ جاتا ہے ہاتھ اور پاؤں میں بہت لوگ جب نماز پڑھتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے پانچ فقط وضو کرتے ہیں تو وہ ہاتھ اور پاؤں کو خشک نہیں کرتے اس کے بعد پانی لگ لگ کے آپ تو پاؤں میں جس طرح داد اور فنگس ہو جاتی ہے ایکزیما بھی ہو جاتا ہے اس کے بعد ہم یہ کیا کرتے ہیں کہ جو سابن باڈی پر استعمال کرتے ہیں یا لوشنز اور جیلز اور کریمز استعمال کرتے ہیں یہ ہم لوگ کوئی لوگے نیا برینڈ لے آتے ہیں میرا مشورہ یہ ہوگا ایک ہی برینڈ یوز کریں جو آپ کی سکن کو سوٹ کرتا ہے ہر برینڈ سکن کو سوٹ نہیں کرتا یہ بھی آپ کر کے دیکھ لیں سو آئی پرسنلی فیل میرا داتی خیال یہ ہے کہ ایکزیما جو ہے اس کی ہر کاؤز اس کی ڈرمیٹرائیٹس کی چمبل کی ہر چیز کاؤز ہو سکتی ہے لڑکے موٹر بائیک چلاتی ہیں جو مرض حضرات اگر سیلنسر موٹر بائیک کا جس طرح بہت گرم ہوتا ہے آپ اتر تھے موٹر بائیک سے غلطی سے آپ کی ٹانگ سیلنسر کو لگ جائے گرم سیلنسر کو آپ کو وہاں بھی ایکزیما بن جائے گا چمبل بن جائے گی اور یہ جو چمبل ہوتی ہے اس کی بھی آگے ایک سام ہے ایک ہوتی ہے ایک ہوتی ہے سب ایک ہوتی ہے کرونک ایک ہوت کا مطلب ہے تازہ زخم پانی بہ رہا ہے خون بہ رہا ہے اس میں سے سیرم بہ رہا ہے اور وہ بالکل کچھا زخم ہے سب ایک ہوت کا مطلب ہے کہ اب وہ پانی بہنا باند ہو گیا ہے اس کے اوپر ایک چھلکہ آ رہا ہے آہستہ آہستہ کچھ دیروں کے بعد دفتے کے بعد اور کرونک کا مطلب ہے کہ وہ بالکل ڈرائے ہو گیا ہویا ہے اور ہم لوگ ہر وقت وہاں خارش کرتے چلے رہتے ہیں اس جگہ پہ جہاں میں الرجی ہوئی تھی تو یہ تو ہیں وجوہات اب ہم آئیں گے کہ یہ ایکزیما کس عمر میں ایکزیما ایک دن کے بچے سے لے کر تو جب تک بندہ حیات ہے نوے سال کا سو سال تک اس کو ہو سکتا ہے اور خواتین میں اور مردوں میں دونوں میں ایکزیما ہوتا ہے یہ اکثر اوقات جو سپورٹس پین ہوتے ہیں ان میں پسینے کے ساتھ چمبل یا ایکزیما ڈرمیٹائٹس ہو جاتا ہے خواتین کا میں نے آپ کو بتایا ہے کچن میں جو کام کرتی ہیں اور جو کپڑے دھوتی ہیں آٹا گونتی ہیں ان میں یہ کافی کامن ہیں یہ شیفز میں ہمارے اگر گلاب نہ پہنے ہوتل کے جو شیف ہوتے ہیں کھانا پکاتے ہیں وہ گلاب نہ پہنے ان میں ہی ہو جاتا ہے سو ایکزیما کی کاؤزز میں نے آپ کو بتا دی ہر ایج میں ہو سکتا ہے اور سب سے بڑی بات کیا ہے کہ ایکزیما جو ہوتا ہے یہ خواتین اور مردوں میں دونوں میں پایا جاتا ہے یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ مرد زرات میں کم ہے تو خواتین میں لیادہ یا خواتین میں لیادہ تو مرد زرات میں کم ہے یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے برابر ہوتا ہے ہر جگہ ایکزیما کسی نہ کسی مردوں میں جو مرد زرات ہیں ان میں ایکزیما یا ڈرمیٹائٹس کی وجوہات ذرا مختلف ہوتی ہیں خواتین میں کیونکہ وہ زیادہ گھرین ہوئے ہیں ان میں ان کی وجہ زیادہ ہوتی ہے پھر اگزما ایک اور ہوتا ہے کئی لوگوں کو ہاتھ بار بار دھونے کی عادت ہوتی ہے وہ ان کو کہتے ہیں obsessive neurosis ہو جاتا ہے یعنی ان کو compulsive obsessive neurosis ہوتا ہے اور وہ ہر وقت ہاتھ دھوتے ہیں دو دو منٹ کے بعد جب آپ ہاتھ دھویں گے تو کیا ہوگا آپ کی اس کے نترنا پیل آف ہونی شروع ہو جائے گی بار بار ہاتھ دھونے سے پانی لگ لگ کے سابن آت کو لگ کے وہ بھی ایکزما کاؤز کر دے گا تو یہ سارے ریزنز ہیں کپڑوں کے ساتھ اگر آپ کو کپڑے مٹے آپ نے پہن لی ہیں سلکی کپڑے وہ کاؤز کر رہے ہیں یہ تو ہوگی ساری وجوہات جو میں نے آپ کو ان ڈیٹیل ڈرمیٹیٹس کی بتا دی ہیں اب ہم آجیں اس کی پریونشن پر اور پھر کیور پر پریونشن میں نے آپ کو بتائی ہے کہ اگر ایک خاتون گھر کی ہے گریفتن عورت ہے اور وہ خانہ داری کرتی ہے سارا کھانا پکانا اور کپڑے دھونا آٹا گوننا تو اس کو گلف ضرور پہنے چاہیے پولیتھین کے بڑے ڈسپوزبر گلف ملتے ہیں سوفٹ سے وہ پہنے اور استعمال کریں اس کے بعد کہ کہتے ہیں جس چیز سے آپ کو الرجی ہے اس کو بالکل چھوڑ دیں اگر آپ کئی لوگ انگوٹھی پہنتے ہیں اور وہ جو انگوٹھی ہے اس میں نکل ہے اس کی جو بری ہوئی ہے جس چیز کی تو وہ بھی آپ کی پہات کو انگلی کو سجا دے گی اس کو وہ آپ نکل مت لیں آپ پیور گول لے لیں یا پیور آپ ڈائمنڈ کی کوئی چیز لے لیں سمیلرلی جہاں جہاں جس چیز سے آپ کو ہوتا ہے وہ آپ نے پیونشن کرنی ہے اس کے بعد اب ہم آجیں اس کی ٹریٹمنٹ پہ تو ان کی کس طرح کرنے ہیں جو بھی قسم کی اگزما ہوگا اس کو ٹریٹ ہم نے کرنے ہیں زیادہ طرح اگر اگزما ہے جہاں پانی اور زخم کچھا ہے وہاں انٹی بائٹکس دیتے ہیں کھانے کے لیے انٹی بائٹکس دیتے ہیں لگانے کے لیے ٹاپیکل سٹیروائٹس دیتے ہیں لگانے کے لیے اور اگر بہت سویر اگزما پھیلا ہوا ہے سر سے پاؤں تک پوری باڈی پہ چمبل اور ڈرمیٹائٹس ہے اور خارش کر رہا ہے بندہ تو ہمیں اس کو اورل سٹیروائٹ بھی دینے پڑتے ہیں یعنی موہ کے ذریعے بھی دینے پڑتے ہیں تو یہ ٹریٹمنٹ جو ہے بچوں میں بھی اسی طرح ہے کہ وہاں بڑوں میں ہم گولیوں یا ٹیبلٹس فارم میں دیتے ہیں بچوں میں ہم شربت یا صرف فارم میں اگزما میں یا ڈرمیٹائٹس میں ٹریٹمنٹ کرتے ہیں تو یہ ٹریٹمنٹ ہے ہر شخص کو ایک ہی انٹی بائٹک نہیں دی جا سکتی ہر بچے کو ایک ہی کریم نہیں لگائی جا سکتی سو یہ ڈاکٹر کی اپنی پروفیشنل کیپیبلیٹی بے ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ سکن دیکھے پہلے کس جگہ پہ ہے چہرے کے لیے کریمیں اور ہیں جسم کے لیے کریم اور ہوتی ہے اور پاؤں کے لیے اور ہے ہاتھ کے لیے اور ہے اس کے مطابق یہ دوائیاں اپنے مریض کو تجویز کریں جو ڈاکٹر ہے تو اس کے ذات اگزما بڑا بہتر ہوتا ہے ڈرمیٹائٹس اور خارش بھی کم ہو جاتی ہے اس میں کیونکہ خارش ہوتی ہے تو ہمیں انٹی انرجی بھی دینی پڑتی ہیں اگزما میں یا چمبل میں بڑی مارکٹ اویلی بھری پڑی ہے انٹی برٹن سے مارکٹ بڑی بھری ہوئی ہے کریمیں لگانے والے سے مارکٹ تو وہ آپ جب اپنے ڈرمیٹولوجسٹ کو ماہر مراد جلد کو ملیں گے تو وہ آپ کو اس کی تفصیل بتا دے گا تو یہ بیسیکلی تھوڑا سا میرا ایک آج پریزنٹیشن تھی آپ کے ساتھ ڈرمیٹائٹس کے اوپر اور اس میں یعنی جس کو اردو میں ہم پنجابی میں چمبل کہتے ہیں اگزما بھی کہتے ہیں یہ بڑی کورن پرابلم ہے تو میں نے سوچا کہ آج آپ کو تھوڑا سمیں اس کے بارے بتاتا چلوں میں نے آپ کو موٹی موٹی کاؤزز بتا دی ہیں کیا وجوہات ہیں اگزما کی پھر میں نے آپ کو بتا دیا کہ اگزما میں کس طرح آپ نے اور اگر ڈرائی اگزما ہو تو اس میں ہم موش شرائدنگ کریم دے رہتے ہیں اگر سکن بہت ڈرائی ہے اگزما کر رہا ہے خارج کر رہا ہے تو آپ موش شرائدنگ کریم بہتے ہیں تو یہ ٹریٹمنٹ تھی امید ہے آپ کو یہ سن کے اور دیکھ کر آج تھوڑا سا آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ ڈرمیٹائٹس اگزما یا چمبل کی بیماری جو ہے یہ کوئی خطرناک نہیں ہے قابل علاج ہے ٹریٹیبل ہے اور ہنڈر پرسن کیور ہے اور ایک بات بتاتا چلوں بڑی ضروری یہ بیماری چھوٹ کی نہیں ہے انفیکشیس یا کنٹیجیس نہیں ہے یہ ایک سے دوسرے کو نہیں لگتی سو اگر اگر گھر میں میاں کو ہے تو بیوی کو نہیں ہوگی اس سے بیوی کو ہے تو بچوں کو نہیں ہوگی یہ لگنے والی نہیں ہے چھوٹ کی نہیں ہے جس کو ہے اسی کو ہے سو اس وجہ سے آپ وہ ٹاول بھی یوز کر سکتے ہیں سارے آپ لوگ بیڈ شیٹس بھی یوز کر سکتے ہیں اور چیزیں ساری استعمال کی کھانے پینے کی چیزیں بھی استعمال کر سکتے ہیں گھر میں پلیٹس وغیرہ اور گلاسز اس کے ساتھ یہ چمبل لگنے والی نہیں ہے تو یہ بریفلی تھا آج کی اگزیما یا ڈرمیٹ ایڈس کے بارے بہت شکریہ آپ کا